موسیقی اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم سٹڈی کریں گے فلاورنگ ٹائم کے بارے میں بسکلی اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پلانچ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کب پھول کھلنے اور کب پھول نہیں کھلنے اس حوالے سے دو امپورٹن فنانا ہم سٹڈی کریں گے پہلا ہے ورنلائزیشن اور دوسرا ہے فوٹو پیریڈیزن اب پلانچ کے کیس میں ان کے پاس کوئی کمپلیکس آرگنز نہیں ہوتے مثلا ان کے پاس آئیز موجود نہیں ہیں اور ان کے پاس ایئرز وغیرہ نہیں ہیں کمیونکیشن کے لیے کوئی زبان نہیں ہے اس کا باوجود آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی سپیشیز کے جو پلانچ ہیں وہ ایڈ سیم ٹائم فلاور کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک خید میں سن فلاور لگایا ہوئے تو وہ سارے پودوں کے اوپر ایک ہی وقت میں پھول آرہے ہوتے ہیں یا ٹریز ہیں مثلا یہ کیسیا ٹری ہے اسی طرح جنگلوں کے اندر جو پودے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے سیم سپیشیز کے تمام انڈیویجولز ایک ہی وقت پر جو ہے وہ فلاورنگ کرتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام پھول جو ہے وہ اس وقت کھلیں جب میکسیم فیوریبل سیزن ہو اور دوسری بات یہ کہ آسانی کے ساتھ ایک پلانٹ کے پولنگرینز جو ہے وہ دوسرے پولنگرینز دوسرے پلانٹ کے فلاور تک پہنچ سکیں تاکہ کروس پولینیشن کو پروموٹ کیا جا سکے اور اس سے جینز کی مکسنگ کا چانسز جو ہے وہ بڑھ جائیں ٹھیک ہے جی اب پلانٹس یہ ڈیسیزن کیسے کرتے ہیں کہ کب فلاورنگ کرنی ہے اور آپس میں وہ کمیونکیٹ تو کر نہیں سکتے تو اس کے لیے پھر دو طریقہ کار ہیں پلانٹس کے اندر پہلا طریقہ کار جو ہے وہ ورنالائزیشن کہلاتا ہے بیسیکلی ورنالائزیشن کہتے ہیں فلاورنگ آفٹر آلاؤنگ پیریڈ آف لو ٹمپریچر آہ جب کافی عرصے تک ٹمپریچر لو رہتا ہے تو اس کے بعد آہ ایک مخصوص ٹائمنگ کے بعد فلاور جہاں وہ بننا شروع ہو رہتے ہیں آہ یہ عام طور پہ بائینیل اور پرینیل پلانٹس کے اندر یہ کومنلی ہوتا ہے آہ جو عام طور پہ سپرنگ سیزن میں آہ فلاور کرتے ہیں جن کے پر پھول لگتے ہیں بہار کے موسم میں آہ یعنی کہ بہار سے مراد یہ ہے کہ جب ونٹر ختم ہوتی ہے لو ٹمپریچر کا وہ ڈیوریشن ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد ان کے اندر فارنگ شروع ہو جاتی ہے اب بیسیکلی اس کے اندر آہ سٹیمولس رسیو کرتی ہے آہ فلاور آہ پلانٹ کی شوٹ اپکس یعنی کہ آہ اس کی جو ٹپ ہے مین جو سب سے مچور آہ جو شوٹ ہوتی ہے اس کی ٹپ آہ آہ سٹیمولس رسیو کرتی ہے ٹمپریچر کا اور اس کے نتیجے میں ایک ہارمون پڑیوز کرتی ہے جس کو ہم ورنلین کہتے ہیں یہ ورنلین بیسیکلی ایک جبرلین ہے اور اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فلاورنگ برڈز پڑیوز ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور بیسیکلی کلیاں نکلنے لگتی ہیں اور فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اب بعض پلانٹ کے اندر یہ لو ٹمپریچر کا ڈیوریشن جو ہے وہ ایک ایپسلیٹ ریکوارمنٹ ہے یعنی کہ اس کے بغیر فلاورنگ ہو ہی نہیں سکتی کچھ سپیشیز کے اندر یہ لو ٹمپریچر کا ڈیوریشن جو ہے وہ دوسرے فیکٹرز کے ساتھ مل کر اور پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ فلاورنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے لو ٹمپریچر کا جو ڈیوریشن ہے یہ کم سے کم چار دن سے لے کر تین مند تک ڈیفرنٹ سپیشیز کے اندر ہوتا ہے کچھ سپیشیز میں کم سے کم چار دن چاہیے کچھ سپیشیز کے اندر کم سے کم تین مہینے چاہیے لو ٹمپریچر کے تھنڈ کے جس کے بعد فلاورنگ شروع ہوگی یعنی کہ جب سردیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد چار ڈگری سنٹیگریٹ کا تمپریچر جو ہے یہ عام طور پر افیکٹیو ہوتا ہے فلاورنگ کروانے کے لیے یعنی کہ تین مہینے تک اگر چار ڈگری سنٹیگریٹ تمپریچر رہے تو اس کے بعد فلاورنگ شروع ہو رہتی ہے تو یہ پروسس جو ہے ورنالائزیشن کہلاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا جو مکینزم اکثر پلانچ کے اندر ہوتا ہے اس کو ہم فوٹو پیریادزم کہتے ہیں بیسیکلی فوٹو پیریاد ہم کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر پاکستان میں مثال کے طور پر دن اور رات کا دورانیاں ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں روشنی کا ٹائم کم ہوتا ہے اندھیرہ زیادہ دیر ہوتا ہے اس کا مقابلے میں گرمیوں میں روشنی زیادہ ہوتی ہے اور اندھیرہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ دی لائٹ کا جو پیریاد ہے یہ فوٹو پیریاد کہلاتا ہے فوٹو لائٹ کو کہتے ہیں اور پیریاد جیوریشن کو تو فوٹو پیریاد تمام لینگ آرگینزمز کو افیکٹ کرتا ہے چاہے وہ پلانٹس ہوں چاہے وہ اینیملز ہوں ٹھیک ہے نا اب پلانٹس کے اندر کیسے افیکٹ کرتا ہے پلانٹس کے اندر بیسیکلی افیکٹ کرتا ہے فلاورنگ کو فروٹ فورمیشن کو سیڈ فورمیشن کو اس کے علاوہ برڈز بننے کو سیڈ ڈورمنسی کو جرمنیشن کو اور لیف فال کو ان ساری چیزوں کے اندر فوٹو پیڈیڈ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اب بیسیکلی یہ سگنل رسیب کرتی ہے شوٹ میریسٹم شوٹ میریسٹم جو ہے یہ نارملی پلانٹس کے اندر شوٹ کی جو ٹپ ہے یہاں پہ میریسٹیمیٹک ٹیشیوز ہوتے ہیں اور یہ میریسٹیمیٹک ٹیشیو کیا کرتا ہے یہ نارملی لیف اور لیٹرل برڈز پڑیوز کرتا ہے یعنی کی لیٹرل یا یہ لیٹرل برانچز بنائے گا یا لیوز نئے پتے بنائے گا ٹھیک ہے جی لیکن جب وہ مخصوص ٹائم آتا ہے تو اس وقت فلورل برڈز بننا شروع رہتی ہیں اسی میریسٹم سے ٹھیک ہے جی تو یہ شوٹ میریسٹم امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے اب یہ شوٹ میریسٹم امپورٹنٹ رول کیسے پلے کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے سٹڈی کیا تھا گارنر اور ایلرڈ نے نائنٹین ٹونٹی میں یہ لوگ سٹڈی کر رہے تھے ٹوبیکو پلانٹس انہوں نے کیا کیا انہوں نے ٹوبیکو پلانٹس گرو کروائے اب ٹوبیکو پلانٹس جو ہم نیچرلی آٹم کے سیزن میں یعنی کہ خزاں کے موسم میں جب گرمیاں ختم ہوتی ہیں تو اس وقت ان کے اوپر فلاورز آنا شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے لیب کے اندر ٹوبیکو پلانٹس گرو کروائے اور انہوں نے لیب اس طرح سے تیار کی کہ مکمل طور پر کورڈ لیب تھی اور اس کے اندر انہوں نے پودے رکھ دیئے اور وہاں پہ جو ہے لائٹنگ کا بندوبس کر دیا اور اب لائٹ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں پہلے انہوں نے جو ہے بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات وہ لائٹ جلا کر بارہ گھنٹے لائٹ جلائی بارہ گھنٹے اندھیرہ کیا اس میں دیکھا ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے یہ کیا کہ دن کا ڈیوریشن زیادہ اور رات کا ڈیوریشن کم کر دیں ٹھیک ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے ابزارب کیا کہ فلاورنگ نہیں ہوئی پھر انہوں نے یہ کیا کہ دن کا ڈیوریشن کم کر دیا اور رات کا ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ کر دیا جیسے یہاں پہ ہے تو یہاں پہ زیادہ عرصہ جو ہے وہ رات ہے جبکہ تھوڑا عرصہ دن ہے تو شورٹ ڈیز جب انہوں نے لیب میں دیئے تو اس کے نتیجے میں یہ ٹو بیکو پلانٹس جو ہیں ان کے اوپر فلاور زانا شروع ہو گئے تو اسی طرح انہوں نے دوسرے پلانٹس پیشیز کو بھی اس لیب میں رکھ کے چس کیا تو انہوں نے دیکھا کہ پلانٹس کو آپ تین کیٹگریز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں on the basis of ڈیر فلاورنگ پیٹرم کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو شورٹ ڈی پلانٹس جنس کو انہوں نے نام دیا مثلا تمباکو کا پودا ہے سٹرادری کا پودا ہے ان پودوں کو اگر آپ شورٹ ڈی دیں یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی کریں اور زیادہ دیر کے لیے اندھیرہ رکھیں تو ایسی صورت میں یہ ان کے اوپر پھول آنا شروع رہتے ہیں ان پلانٹس کو ہم کہتے ہیں شورٹ ڈی پلانٹس اسی طرح کچھ لانگ دیر پلانٹس ہوتے ہیں جن کے اندر زیادہ دیر روشنی اور تھوڑی دیر اندھیرہ کریں تو پھر ان کے اوپر پھول آتے ہیں مثال کے طور پر گندم کا پودا ہے جو ہے اور گھو بیرگرہ ہے ٹھیک ہے تو ان کے اندر زیادہ لمبا دن اور تھوڑی سی رات ہو تو پھر یہ ان کے اوپر پھول آنا شروع ہوتے ہیں یعنی سردیوں والا محال ہو ٹھیک ہے جی اور کچھ ایسے پلانٹس ہوتے ہیں دل کرتا ہے وہ فلاور کرتے ہیں مثال کے طور پر اکٹماتر ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح گارڈن پی ہے آپ کا اسی طرح کارٹن کا پلانٹ ہے تو ان کا دن اور رات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی تو دن اور رات کے علاوہ ان کے اندر کوئی چیز امپورٹنٹ ہوگی اب انہوں نے فردر ایکسپیرمنٹ کیے اور فردر ایکسپیرمنٹس میں پتا یہ لگا کہ دن دراصل امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ رات کا دورانیاں امپورٹنٹ ہے فلاورنگ کے لئے مثال کے طور پر ہم نے شورٹ ڈے پلانٹس کی بات کی تمباکو کا جو پودا ہے وہ شورٹ ڈے پلانٹ ہے تو اس کے اندر تھوڑی دیر کا دن اور زیادہ دیر کا اندھیرہ دیں تو پھر اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دن اور رات کو انٹرپٹ کرنا شروع کیا مثال کے طور پر جس وقت دن چل رہا تھا تو اگر آپ دن میں یہاں پہ اندھیرہ کر دیں تو دیکھیں تو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ رات میں ڈسٹرب کریں پلانٹ کو تھوڑی دیر کے لئے روشنی جلا کر تو اس کی وجہ سے فلاورنگ سٹاپ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی یعنی کہ رات کا ڈیوریشن اگر ڈسٹرب کر دیا جائے تو فلاورنگ سٹاپ ہو جاتی ہے دن کا ڈیوریشن ڈسٹرب کرنے سے فلاورنگ کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پارا تھا ٹھیک ہے جی جو لانگ ڈے پلانٹس تھے جن کے اندر دن لمبا چاہیے ہوتا ہے ان کے اندر بے شک دن کو آپ ڈسٹرب کر بھی دیں تو ان کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا وہ پھر بھی فلاور کرتے ہیں ٹوپٹل لائٹ کا ڈیوریشن جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے بے شک دن میں بار بار آپ ڈسٹرب بھی ان کو کرتے رہیں تو وہ جو ہے فلاورنگ کرتے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں پتا لگا کہ لائٹ کا ڈیوریشن امپورٹنٹ نہیں ہے ڈاک کا ڈیوریشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اگر ڈاک میں آپ ڈسٹرب کر دیں تو پلانٹس فلاور نہیں کریں گے اگر لائٹ میں آپ ڈسٹرب کرتے بھی رہیں تو ان کے اوپر کوئی فاہت نہیں پڑتا تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شورٹ ڈے پلانٹ ایکچلی لانگ نائٹ پلانٹ ہے یعنی کہ رات کا وقت ان کے لئے امپورٹنٹ ہے دن کا وقت ان کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہے اسے طرح جن کو ہم نے پہلے نام دیا لانگ ڈے پلانٹس کا ایکچلی اس وقت راتیں چھوٹی تھی اس وجہ سے انہوں نے فلاورنگ شروع کی تھی دن کے لمبے ہونے سے ان کو کوئی فارق نہیں پڑتا تو فردر ایکسپیرمنٹس جو ہیں یہ کیے گئے ایک خاص پلانٹ پر جس کا نام ہے کوکل بر کوکل بر ایک عام سی جڑی بوٹی ہے جو اکثر ہمارے کھیتوں میں لگی جاتی ہے تو اس کے اوپر فردر ایکسپیرمنٹس کیے گئے تو لوگوں نے دیکھا سائنٹس نے دیکھا کہ بیسیکلی لائٹ کی کوانٹیٹی ہی امپورٹنٹ نہیں ہے ڈیوریشن ہی صرف امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ کس قسم کی لائٹ ڈالی جا رہی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے یعنی کہ کوالٹی آف لائٹ بھی امپورٹنٹ ہے اب قسم سے مراد اس کو کلر ہے اب یہ کوکل بر پرانٹ جو ہے وہ شورٹ ڈے پرانٹ یا اس کو ہم لانگ نائٹ پرانٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ لمبی رات ہو اور چھوٹا دن ہو تو پھر یہ فلاورنگ کرتا ہے اب اس کے اندر اگر رات کے وقت اگر آپ تھوڑا سا اس کو ڈسٹرب کریں تو اس کی فلاورنگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اب سائنٹس نے ڈیوریشن ہی کی لائٹ اس کے اوپر ڈال کر دیکھا اب ڈیفرنٹ کلرز کی لائٹ جب اس میں ڈال کر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ باقی کلرز جو ہیں ان سے انٹرپشن کرنے پر اس پلانٹ کو خاص فرق نہیں پڑتا لیکن ریڈ لائٹ ڈالنے سے اس کی فلاورنگ فوری طور پر رک جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب یعنی کہ یہ آپ کے پاس لانگ نائٹ پلانٹ ہے لمبی رات ہو تو اس کے اندر فلاورنگ ہوتی ہے اگر درمیان میں آپ اس کو تھوڑی سی ریڈ لائٹ دے کر ڈسٹرب کر دیں رات کو تو اس کے اندر فلاورنگ کا پروسس رک جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر جب فردر دیکھا گیا تو دیکھا کہ آپ تھوڑی سی ریڈ لائٹ دے کر اس کے بعد جو ہے وہ سار ریڈ لائٹ ڈالیں تو اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ پہلے آپ نے ریڈ لائٹ دی پھر اس کے بعد آپ اس کے اوپر فار ریڈ لائٹ ڈالیں تو فار ریڈ لائٹ ڈالنے سے اس کا جو آپ نے ریڈ لائٹ ڈالی تھی اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا یعنی کہ وہ فلاورنگ جو ہے پھر بھی کنٹینیو رہے گی ٹھیک ہے جی فردر ایکسپیرمنٹ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ آپ چاہے جتنا مرضی باری باری اس کے اوپر ریڈ اور فار ریڈ ڈالتے رہیں تو لاس جو ٹریٹمنٹ آپ نے دی ہے وہ کنٹرول کرے گی کہ کیا افیکٹ آنا ہے مثال کے طور پر آپ نے ریڈ لائٹ ڈالی اس کے بعد فار ریڈ لائٹ ڈال کے اس کا افیکٹ کینسل کر دیا اب اس کے بعد آپ کون سا ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں وہ کنٹرول کرے گا آپ یہاں پہ لاس ٹریٹمنٹ اگر ریڈ لائٹ دے رہے ہیں تو جو ہے وہ فلاورنگ نہیں ہوگی اگر آپ لاس ٹریٹمنٹ فار ریڈ لائٹ دے رہے ہیں تو فلاورنگ ہو جائے گی تو اس سے ان اوبزرویشنز کی بیس پہ سائنٹس نے ایک نیا پلانٹس کے اندر ایک نئی کلاس دیٹرمنٹ کی پیگمنٹس کی ان پیگمنٹس کو ہم کہتے ہیں کلر کو تو فائٹوکروم بیسکلی پلانٹ کے کلرڈ پیگمنٹس ہے ایک مخصوص گروپ ہے پیگمنٹس کا بلو کلر کی لائٹ ایبزارب کرتے ہیں سوری بلو کلر کے ہوتے ہیں ریڈ کلر کی یا فار ریڈ کلر کی لائٹ ایبزارب کرتے ہیں بیسکلی فائٹوکروم دو طرح کے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں پی سکس سکسٹی یہ پی سکس سکسٹی یہ ان ایکٹیف فارم میں فائٹوکروم ہوتا ہے اور دوسرا پی سیون تھرٹی کہلاتا ہے جو ایکٹیف فارم میں ہوتا ہے اب یہ پی سکس سکسٹی اس کو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ سکس سکسٹی ویولنٹ یعنی کہ ریڈ کلر کا ریڈ کلر کو ایبزارب کرتا ہے اس کے مقابلے میں سیون تھرٹی جو ہے یہ فار ریڈ کلر ایبزارب کرتا ہے یعنی سیون تھرٹی ویولنٹ نانومیٹر کا ویولنٹ لائٹ ایبزارب کرتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سکس سکسٹی جب اس کے اوپر آپ ریڈ لائٹ ڈالیں تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سیون تھرٹی میں اگر اس کے اوپر فار ریڈ لائٹ ڈالی جائے تو یہ واپس سکس سکسٹی میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو دن کے وقت جب سورج کی روشنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کے اندر ریڈ لائٹ بھی ہوتی ہے تو سکس سکسٹی جتنا بھی سکس سکسٹی ہوتا ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سیون تھرٹی میں رات کے وقت یہ پی سیون تھرٹی آہستہ آہستہ کنورٹ ہو جاتا جاتا ہے سکس سکسٹی کے اندر ٹھیک ہے جی اب آہ 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 آلٹیمیٹلی اگر تو سارے کا سارا سیون تھرٹی کنورٹ ہو جائے گا تو پلانٹ کو پتہ لگ جائے گا کہ جی سارا سیون تھرٹی ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اگر سیون تھرٹی ختم نہیں ہوتا تو بھی پلانٹ کو ان دی اینڈ دن کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد اماؤنٹ ٹوٹل جب کیلکلیٹ ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ جی سیون تھرٹی باقی ہے ٹھیک ہے جی اسی کو ڈائی گرمیٹیکلی دیکھیں تو سیون تھرٹی ہم نے کہا کہ جی ایکوال آمار سیون تھرٹی بھی موجود ہے اور سکس سکسٹی بھی موجود ہے اب جب دن کی روشنی پڑے گی تو سکس سکسٹی سارے کا سارا کنورٹ ہوتا جائے گا سیون تھرٹی میں سیون تھرٹی میں سیون تھرٹی میں تو دن کے اینڈ میں سیون تھرٹی سیل کے اندر زیادہ ہوگا سکس سکسٹی جو ہے وہ نہیں ہوگا یا تھوڑا سا ہوگا رات کے وقت واپس کنورجن شروع ہوگی سکس سکسٹی میں جو سیون تھرٹی بنا ہے وہ واپس کنورٹ ہونا شروع ہوگا سکس سکسٹی کے اندر اور سکس سکسٹی میں کنورٹ ہوتا جائے گا اور آلٹی میٹلی بہت تھوڑا جب رات ختم ہونے والی ہوگی تو سکس بہت تھوڑا یا زیرو موجود ہوگا اب اگر رات تھوڑی ہے چھوٹی ہے تو اس کے نتیجے میں تھوڑا سکس سکسٹی بنے گا ساون تھرٹی باقی رہ جائے گا اگر رات بہت لمبی ہے تو سکس سکسٹی پورا نہیں بنے گا ساون تھرٹی زیادہ مقدار میں موجود ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی کہ رات اگر لمبی ہے تو سارے کا سارا ساون تھرٹی کنورٹ ہو جائے گا سکس سکسٹی میں اگر رات چھوٹی ہے تو ساون تھرٹی باقی بچ جائے گا سکس سکسٹی میں کنورٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کی بیس پہ کتنا ساون تھرٹی باقی بچا ہے سال میں رات کے بعد اس کی بیس پہ یہ ایکٹ کرتا ہے ایز این انٹرنل کلوک فور دی پلانٹ پلانٹ کے انٹرنل کلوک کے طور پر کام کرتا ہے یعنی کہ پلانٹ کو یہ ڈیٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ کار مل گیا ہے کہ کس وقت رات لمبی ہے اور کس وقت رات چھوٹی ہے اور اس کی بیس پہ پلانٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کب اس نے فلاورنگ کرنی ہے اور کب فلاورنگ نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اب صرف یہ پی سکسٹی پی سیون تھرٹی کنورجن ہی کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی بلکہ دوسرے فیکٹرز بھی اس وقت کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لکر پی سکسٹی اور سیون تھرٹی کنورجن کے ساتھ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور فلاور کے فلاورنگ کے ڈیسیجن میں پلانٹ کی حلپ کرتی ہیں اب جب پلانٹ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے تو اس وقت لیوز ایک خاص قسم کا ہارمون پڑیوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلوریجن یہ فلوریجن لیوز سے نکلتا ہے اور یہ پہنچتا ہے فلورل بڈز میں ٹپس میں شوٹ اپکس پہ اور شوٹ اپکس پھر جہاں فلورل بڈز پڑیوز کرنا شروع کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں کلیاں بنتی ہیں اور پھر فلاورنگ شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ فلاورنگ جواب آبیسلی پلانٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر ان کی ریپروڈکشن اور ان کی سپیسیز کی سروائیول ڈیپینڈ کرتی ہے بیسیکلی اکٹھے فلاورنگ کرنے کا پلانٹ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کروس پولیمیشن ہوتی ہے اور جنیٹک ویرییشن آتی ہے اب یہ فلاورنگ کا ڈیسیزن جو ہے وہ پلانٹس دو طریقے سے کر سکتے ہیں کچھ پلانٹس جو ہیں وہ ورنالائزیشن ایک کی بیس پہ فلاورنگ کرتے ہیں یعنی کہ سردیوں کے ایک لانگ ڈیوریشن کے بعد جب گرمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس کی بیس پہ ٹمپریچر کو محسوس کر کے پلانٹس فلاورنگ شروع کرتے ہیں کچھ پلانٹس جو ہیں وہ فوٹو پیریویڈیزم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں فوٹو پیریویڈیزم کہتے ہیں لائٹ کے پیریویڈ کو ڈے اور لائٹ کا ڈیوریشن کیسا ہے ڈے اور نائٹ لائٹ کو ایبزورب کر سکتے ہیں اور دو طرح کے ہوتے ہیں پی سکسٹی ہوتا ہے پی سیون تھرٹی ہوتا ہے آپس میں انٹر کنورٹ ہوتے ہیں آلٹی میٹلی پی سیون تھرٹی کی امانٹ رات کے بعد کتنی ہوتی ہے یہ ایکٹ کرتی ہے ایز اینٹرنل پلانٹ اور پلانٹ اس کی بیس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کپ فلاورنگ کرنی ہے اور کپ فلاورنگ نہیں کرنی تھانکیو